امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جلسہ دستار بندی کے طفیل سے ان علماء ربانین کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نزول فرمایا تو آج جلسہ تو سب کرتے ہیں استعمال سب کرتے ہیں لیکن آج کا یہ جلسہ یہ جلسہ دستار بندی ہے مرزا پور کے سرزمین سے جو حفاظہ اکرام کا سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے اکابرین رحمہ اللہ کا دعاوں کا تفیل ہے ان کا توجہ ہے کہ میں بارہاں افضلات کو بولتا آیا ہوں کہ دیر آیت درست آیت دیر سے شروع کیے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سات سال کے اندر ہمارے مدرسہ سے راجل علوم حسینیہ مرزا پور سے ہمارے ساتھ اکرام کے محنتوں نے رنگ لایا ساتھ حفاظ اکرام اپنے قرآن مجید کو تکمیل کر چکے ہیں تو میں مخصوص بولتا ہوں ہمارا مقصد ہے تھا کہ ہم ایک مدرسہ کریں ہمارا مقصد ہے ہی تھا ہمارے اکابرین کا بھی مقصد ہے ہی تھا کہ ہم اس کو مکتبی شکل میں چلائیں مکتب کیا ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں مکتب ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کلیکٹر بنیں انجینئر بنیں منشٹر بنیں جو بھی بننا ہے بن جائیں لیکن ہم دینی تعلیم بنیادی تعلیم جو ہیں اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں ہمارے بچے قرآن شریف اور نماز کا طریقہ اور مسائل کا طریقہ کو سکھ کر جائیں گے انشاءاللہ اس سے دین کی حفاظت ہوگی جو ارتداد ہماری بچیاں کرتی ہیں اس سے بھی ہم حفاظت رہ جائیں گے تو میں بارہا آپ حضرات کو بولا ہوں بولتا رہا ہوں گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ حضرات کے پاس میں کبھی بھی نہیں بولا کہ آپ مجھے چندہ دیجئے مدرسہ چلانا ہے ماں اور بہنوں میں آپ حضرات کے سامنے ایک ہی بات بولتا ہوں اور میرے محترم عزیزوں کے سامنے ایک ہی بات بولتا ہوں کہ ہمیں مکتبی بچوں کا چندہ دیجئے ماں اور بہنیں آپ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے لختے جگر کو اپنے لال کو کہاں بیج رہے ہیں آپ اسکلوں کالیجوں کے لئے جتنی مہنیتیں کر رہے ہیں ہمارے ہاں ساتھ ازہ اکرام جو ہیں صبح و دوپر اور شام تینوں وقت آپ کے بچوں کے لئے بلکل وقف ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ ماں اور بہنوں آپ کا گوچ جو ہے اول مدرسہ ہے اول انگن باڑی ہے اول سیسو بہن ہے تو آپ اپنے بچوں کو اپنے تیوشانوں پہ اتنے پیسے خرچ کر کے اسکولوں میں اتنے پیسے خرچ کر کر کے جو بھی پڑھاتے ہیں ہم اس کے مخالف نہیں ہیں لیکن گزارش کرتے ہیں ماں اور بہنوں سے کہ اپنے بچے اور بچیوں کے زندگی سمرنے کے لئے اس اسلام کی حفاظت کرنے کے لئے ماں اور بہنیں آپ جو ہیں اپنے بچے کو کوئی ایک بچہ آپ کا لفتے جھگر بچیوں یا بچہ وہ گھروں میں نہ رہے آدھا گھنٹہ کے لئے اللہ کے واسطے آپ مکتبوں میں بھیجی جو بچے مکتب میں ہمارے پڑھ کر گئے ہیں ماں اور بہنیں جانتی ہیں کہ ان کا بچہ کتنا صحیح انداز سے قرآن شریف پڑھ لیتا ہے اور دو پڑھ لیتا ہے ماں اور بہنوں آپ ذرا سے اگر حرکت میں آئیں گی تو انشاءاللہ یہ مرزاپور کا قائع پلٹ ہو جائے گا چند سالوں کے بعد یہ بالکل قائع پلٹ ہو جائے گا ماں اور بہنوں آپ جب نیک تھی آپ جب شریع اعتبار پردوں میں رہتی تھی آپ جب دین کی باتوں کو اہمیت کو لیتی تھی تو آپ کے گوشت سے ایسے ایسے لال پیدا ہوئے کہ زمین تو زمین آسمان کو بھی فقر حاضی لے تو میں حضرت کے سامنے اتنی بات بولنے کی جورت کر رہا ہوں اس لیے کہ حضرت اسی موضوع پہ آپ حضرات کو انشاءاللہ بولیں گے آپ کے گوشت سے ایسے ایسے لال پیدا ہوئے یہ زمین تو زمین آسمان کو بھی فقر حاصل ہوا حضرت عبو بکر صدیق ماں تیری گوشت سے پیدا ہوئے حضرت عمر ماں تیری گوشت سے پیدا ہوئے جب تو حضرت عثمان غنی ماں تیری گوشت سے پیدا ہوئے حضرت علی ماں تیری گوشت سے پیدا ہوئے اور میں ماں و بینوں سے بلتا ہوں گوشت العظم حضرت عبدالقادر جلانی ماں تیری گوشت سے پیدا ہوئے تو جب پنچ وقت نمازی تھی تیرے والدین تجھے جب دین کی تعلیم دیا تھا تو جب چہجود پڑتی تھی چاشت اور اشراق کی پاول تھی تو تیرے گوشت سے ایسے ایسے لال پیدا ہوئے جب تُو دین کو چھوڑ کر ہنٹ گئی تیرے ماں امار باپ تجھے دینی تعلیم نہیں دیے بنیادی تعلیم نہیں دیے میری ماں اس سرزمین کے اندر ایسے ایسے بھی تُو لال کو پیدا کی ہے جو اسلام کے خلاف مسلمان کا نام رہتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف اتنے گھنونے کام کیے ہیں کہ زمین ان سے بلکل نفرت کرتا ہے تو میری ماں اور بینوں سے گزارش ہے کہ آج حضرت مولانا کا موضوع بھی وہی ہوگا انشاءاللہ میں تو حکم نہیں کرتا ہوں کہ آپ حضرات آپ ماں اور بینیں آپ جو ہیں اپنے لخت جگر کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے پوتوں اور پوتیوں کو اپنے بھانجے اور بھانجیوں کو بھتیجے اور بھتیجیوں کو آپ مکتب میں آدھا گھنٹہ کے لئے تین وقت پڑائی ہوتا ہے آپ وقت نکال کر اس کی اہمیت کو سوچ کر سمجھ کر انشاءاللہ بھیجیں گی اتنی بات کر کہ میں اپنے بات تو ختم کرتا ہوں بغیر تاخیر کے آپ حضرات کا یہ بھی خواہش تھا کہ مولانا برقی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا اخیر میں بولیں یا درمیان میں بولیں بہت زیادہ بولیں لیکن مولانا برقی صاحب نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ صوبہ چھے بجے ان کو ایسا پروگرام ہے آس صویرے بھی حاجیوں کے کیپ میں جا کر کٹک سے پھر سنگلہ آ کر وہاں سے یہ آئے ان کو پڑھانا ہوتا ہے اور بہت ساری ذیمہ داریاں ہوتی ہیں تو آپ حضرات مجھے اقین ہے کہ حضرت مولانا کام کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ حضرات جو ہیں حضرت مولانا پہلے بول کے پھر صوبہ مدرسہ میں پڑھانا بھی ہے اگر کمی جاتے ہیں تو درخواست دے کے بھی جانا پڑتا ہے حضرت مولانا مفتی سید نقیب الابین صاحب برقی مدد ذلہ علی فاصل حضرات وہ حضرات آکے جلسگاہ میں بیٹھ جائیں اور جو ولنٹیر ہمارے رزاکار حضرات ہیں ادھا ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی جلسگاہ کو آ جائیں بغیر تاخیر کے حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ شروع ہو جا رہے اس کے بعد دستر بندی ہوگا اس کے بعد مولانا محمد علی صاحب ہے اس کے بعد وہ بیہار کے مولانا ہے انشاءاللہ ہمارا پروگرام چلتا رہے گا تو بغیر تاخیر کے حضرت مفتی صاحب تشریف اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں